ہلو دوستو سواغت ہے آپ کا میڈیسنل بندہ ست کارتک میں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو تلسی کے ٹپس اینڈ کیئرز کے بارے میں کچھ بتانے والا ہوں تلسی کو جلدی کیسے بڑا کرے اس کے بارے میں آج آپ کو میں بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو فل دیکھئے گا اور ہماری چینل کو سبسکرائب جرور کر لی جائے گا تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو تلسی ہمارا بہت بڑیا میڈیسن پلانٹ ہے اور یہ بہت اچھا دھاروی پلانٹ بھی ہے تو تلسی کی نمیت روپ سے پھوڑننگ کرنا بھی کافی جروری ہوتا ہے اس سے ہماری تلسی کے پلانٹ میں نئینی لیوز آتی ہیں اور کافی اچھی گروہ ہوتی ہے تلسی میں آپ دیکھیں گے کہ کبھی کبھی تلسی کی پتیاں کرلی ہونے لگتی ہیں اور ڈرائے ہونے لگتی ہیں وہ اس کارنواز ہوتی ہیں کیونکہ اس میں میگنیشم کی کمی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے آپ کو میگنیشم سلفیڈ یعنی ایپسم سول پودے میں ڈالتے رہنا چاہیے اور اس میں اگر ہم لوگ خات کے بات کریں تو اس میں ہم گوھر کی خات ڈال سکتے ہیں اور ڈی اے پی بھی تھوڑی سی ڈال سکتے ہیں پر کیمیکل فرٹیلائزر تلسی میں زیادہ مت ڈالیے گا کیونکہ اس پودے کی بھی پوجہ ہوتی ہے اور کاری لوگ اس کو کھاتے بھی ہیں تلسی کے پودے میں آپ دیکھیں گے کہ کبھی کبھی بھی جوہت زیادہ نکل جاتے ہیں اس وجہ سے گروت کافی سٹوف ہو جاتی ہے تو ان کو آپ کو نکالتے رہنا ہے اور اس کی لگاتار پرنچنگ بھی کرتے رہنا ہے اس کی پرنچنگ اگر آپ جب کرتے رہیں گے تو ہمارا پودا جو ہے وہ کافی بوشی ہو جائے گا اور اس میں کافی اچھی گروت آپ کو دیکھنے کو ملے گی آپ کو جو اوپر اوپر سے اڑ رہی ہیں ان کو ہٹا دینا ہے بس سائٹ سائٹ سے نئی برانچ اکنا شروع ہو جائیں گی اور کافی اچھا ریزل دیکھنے کو آپ کو ملے گا جیسے کیکے ہے اس کو آپ کو اوپر سے ہٹا دینا ہے اور اس کو فیک نہیں ہے آپ اس کو کھاوی سکتے ہیں کافی اچھی پوشت تطوی بھی دیتی ہے یہ ہماری دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے اس کو ایک بار پنچنگ کی تھی یہاں سے اس جگہ سے دوستوں میں نے پنچنگ کی تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتی زیادہ اس میں برانچس یہاں یہاں سے سائٹ سے گروف ہو گئی ہیں اور کافی بڑی گروف پر ہیں تو جب یہ اتی بڑی اور ہو جائیں تب یہاں سے آپ اس کو دوبارہ سے پنچ کر دیں تو اس سے کافی اچھی بشی ہو جائے گی تو دوستوں ہم نے اس کی پنچنگ کر لی ہے اب میں آپ کو اس کی سوائل کے بارے میں بتاتا ہوں جو ہماری سوائل ہے اس کو آپ کو گھوڑائی کرتے رہنا ہے اس سے کافی فائدہ ہوتا ہے تو دوستوں یہ سنگل فارٹ میں لگی ہوتی ہے تلسی ہر گھر میں اس لیے آپ کو اس کا بہت ہی دھیان رکھنا ہے اس کو کم سے کم فرٹیلائزر دیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ پانی دینے کی کوشش کرئے گا اس کی مٹی کو آپ سوکھا ہوں زیادہ مت رکھئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو یہاں پر مٹی کو چڑھا رکھا ہے یہ اس کارنگ بارش ہے کیونکہ جب آندھی وغیرہ آتی ہے تب پودا کافی موف کرتا ہے اس مٹی کو چڑھانے سے اس کی روٹ سٹیبل رہتی ہے اور زیادہ موف نہیں کرتی اسی لیے ہم نے اس کو یہاں پر چڑھا رکھا ہے اور یہ کافی ٹائٹ بھی ہو گیا ہے آپ کو دوستو گڑائی کرنا بہت ہی ضروری ہے ہر پودے میں گڑائی آپ کو کرتے ہی رہنا چاہیے اس سے مٹی فرٹائل رہتی ہے اوپر کی اور جب آپ اس میں فرٹیلائزر دیں گے تو اس کو آپ کو دگنا ریزلٹ دیکھنے کا ملے گا تو دوستو اس میں کافی اچھا اچھا فرٹیلائزر ڈال سکتے ہیں لیکن ورمیگم پوشٹ آپ ڈالیئے کافی اچھا فائدہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور اس کی ریگلر پینچنگ سے آپ کی تلسی کافی اچھی بڑی ہوگی دیکھ سکتے ہیں ہاں میری تلسی کافی اچھی گروت پر ہے اور اس میں میرے کافی اچھی ریزلٹ دیکھنے کو بھی مل رہے ہیں اور دوستو اور اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم آ رہی ہے تلسی سے ریلیٹڈ تو مجھے آپ کمنٹ جرور کر دیجئے گا میں آپ کی کمنٹ کو پڑھ کر تراند آنسر دوں گا دوستو اگر فرٹیلائزر کی بات کی جائے تو آپ اس میں گوبر کی کھاڑ دے سکتے ہیں وہ اس میں کافی فائدہ کرتی ہے اور اس میں جتے بھی مائیٹرو ننٹریشت ہوتے ہیں وہ تلسی کے لیے کافی میتپون بھی ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک ہمارا تلسی کا پودا ہے دوستو اس میں دیکھیں ہم نے امسپ سول ڈال دکھا ہے تلسی میں اور تلسیاں جو کبھی کیٹے لگ جاتے ہیں اس پرکار اور وہ پتیوں کو ہنے لگتے ہیں اس سے بچنے کا طریقہ ہے یہ آپ پیسٹی سائیڈ ڈالیں پیسٹی سائیڈ آپ میں اس میں نیم کا تیل ڈال سکتے ہیں یا پھر کیمیکل فرٹیلائزر کے ساتھ اگر آپ اس میں پیسٹی سائیڈ ڈالیں گے تو دوستو یہ نقصان کر سکتا ہے اس لئے آپ اس سے بچیں اور اس کی گوڑائی آپ اسے کرتے رہیے گا گوڑائی کا دھیان رکھئے گا پینچنگ آپ کرتے رہیے گا تو دوستو آج کی ویڈیو ہیں بس اتنا ہی اور ایسی ویڈیوز کے لئے ہماری چنل کو سبسکرائب کر لیجے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجے گا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی